اسلام علیکم کیا حال ہے سب دوست ٹھک ٹھاک ہیں شاپور کاجرہ منڈی اور یہ بکریوں والے پلاڈ میں دیکھتے ہیں بکریوں کیا ریٹ ہے ویڈیو لاسلہ دیکھنے چینل کو سبسکرائب لائک دوستان شیئر کرنا ہے مال بس یہ ہی آیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو باقی اس طرح جو سائی وال سے اور پتوں کیسے مال آتا ہے نا یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہ بکری کے ناغری بکری ہے ساتھ اس کے دو بچیں دونوں پٹھے ہیں ایک یہ کالا کالی پاتھ ہے اور ساتھ یہ والا بنانا رہا ہے اور پوچھتے ہیں اس کے پیسے پوچھتے ہیں یہ جن کے پاس گبن بکری ہیں اس کے ساتھ تین بچیں دو بچیں پوچھتے ہیں اس سے نہیں ہے اس کے بچے نہیں ہیں یہ والے دو بچیں اس بکری کے ہیں وہ بکری جو ہے اس کے اب آپ کو پیسے بتاتا ہوں پوچھتے ہیں ان سے کیا ریڈ ہے ان کا یہ چیک کر رہے ہیں نرما دی ہے اس کے نیچے یہ بلیک دیسی دوگلی بکری ہے یہ یہ ٹیڈی ہے اس کے ساتھ ایک بچہ پیسے آپ کو پوچھتے بتاتا ہوں جی پہلے ہیں جنے پیسے بکری ہے پانے ملک بچہ ہے ایک بچہ ہے پٹھے نارے کنے پیسے بکری ہے باقی بارال جی بکری ہیں جنور کوئی اتنا خاص نہیں ہے کیونکہ ساری بکری ہیں جو بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ گبن بکری ہیں یہ والی وہ بکری ہیں وہ کوئی ٹھائیس تیس پینتیس چالیس کی بکری ہیں دو دو بچے ساتھ ان کے یہ سارا پولے کا مال اور اس کے پاس ناغری دیسی مکھی چینی ساری بکری ہیں تھائیس تیس پچیس بائیس جس طرح کی بھی آپ کو چاہیے آپ کو اس طرح کے مل جائیں گی اس میں گبن بکری ہیں بھی ہیں خالی بھی ہیں ہنڈر بھی ہیں یعنی گوش کے لیے بھی آپ نے لینی ہو تو مل جائیں گی لیکن یہ ہے کہ ان کی بکری ہیں گبن کر کے دیتے ہیں لیکن آپ نے خالی کر کے لینی ہے تو پھر بعد میں نہ پتا کہ یہ بکری ہے جیسے کہ دانتوں میں چار دانت ہے دودھ سکا ہے ساڑھے تین ماہ کی جب آپ کو گبن ہو بکری پھر وہ انہی کنفرم گبن ہوتی ہے ویسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ گبن ہے یہ چیک کر لیں یہ سارا بولے کا مال ہے نیم کے پتے ڈالیں مختلف ان کے پرائز ہے نہیں بھائی تیس پینتیس چالیس یہ دیکھ لیں بھائیس پچیس ٹھائیس اس طرح کر کے لیکن یہ جو بولا ہے نا یہ ساری بکری ہیں نہیں کہ خالی بکری ہوتی ہیں گبن یا پھر بچوں ہاری نہیں لے کے آتا ہے جیسے کہ انہوں نے بکری ہے نا یہ چیک کر لیں یہ دیسی بکری ہے دوگلی اس کے ساتھ دو بچے ہیں یہ چاچے کا مال ہے یہ چیک کر لیں باقی پلاڈ میں کوئی اتنا خاص جنور نہیں ہے یہ ہی سارا مال ہے جو آپ کے سامنے ان کے ریٹ اسی طرح ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پچیس ٹھائیس بائیس کیونکہ یہ دوگلی بکریوں تیڑی دیسی دوگلی تیڑی دیسی کروس میں باقی باہر جاتے ہیں اور باہر ویڈیو بناتے ہیں پلاڈ میں صرف یہی صورتحال ہے کیونکہ جو آتے ہیں ناغری بکری ہیں بڑی بکریوں لے کے وہ لے کے یہ بکری اچھی ہے ناغری چینل چلاتے ہیں ماشاءاللہ ناغری بکری لیے گبن بکری ہے تقریباً ڈائیس سے تین مہینے کی گبن ہے اور ففٹی ایڈ کی سیل ہی ہوگی ہے ماشاءاللہ ففٹی ایڈ کی لیا باقی بارہ آل جی یہ پلاڈ میں کچھ نہیں ہے تو باہر بناتا ہوں ویڈیو یہ پلاڈ سے باہر آیا ہوں تو یہ چیک کریں یہ دیسی چھترہ ہے اس کا ہی پر تالیز آر کا مہینے سے اٹھ کر لیں یہ بھائی جن پکی اڈے والے ہیں یہاں پہ آپ کو کٹو مال سٹکے کے مل رہیں گے بکری اس طرح کے بچائیں ہوں گے پکری ملے پلاڈ میں کچھ نہیں تھا میں نے سوچا تھا کہ وہاں پہ ویڈیو بناتا ہوں پر وہاں پہ کوئی سین نہیں ہے یہ بھائی جن دمبے ہیں اور ان کے پاس جو سستے سستے سستہ دمبہ 35000 سے لے کے 65000 تک ان کے پاس دمبے ہیں یہ چیک کر لیں اگر کسی بھائی نے کربانی گئے لینے ہو یہ پنتالیز آر ہے اس کے میں نے ان کے پرائز بوچھے ہیں پنتالیز آر پینتیز آر پینتیز آر پینتیز آر بس یہاں تک ان کے پاس دمبے ہیں اگر کسی بھائی کو دمبے چاہیے ہو یہ بھی پکی اڈے والے ہیں یہ سارا سال دمبے بیجتے ہیں ان کے پاس سارے ترکی دمبے ہوتے ہیں یہ اب چیک کر لیں یہ بڑے دمبے ہیں پچپن ساٹھ ان کے پاس سستی سستہ دمبہ 35000 سے لے کے آپ پینٹ پیسے ہیں لیکن یہ ہے کہ ریڈ میں کمی پیشی کر لیتے ہیں یہ یہ تو نئی بندے ہیں یہ کچھ کر لیں گے زیادہ لیکن یہ پکی اڈے والے ہیں سامنے والے وہ صرف دو چار ہزار کی گیم ہے ان کے پاس باقی وہ کہتے ہیں لینا لو نہیں لینا آگے باقی دیا آپ کو راجنپوری بکرے دکھاتے ہیں بچے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کجلوں والی سائیڈ ہے یہاں پر جو کجلے وغیرہ آتے ہیں پر وہ کجلے وغیرہ کچھ نہیں ہیں بس یہ بچے آپ کے سامنے ہیں نورمل کوالڈ کے بچے ہیں پر آپ دیکھ لو میں ویسے بہت کم یہاں پر ویڈیو بناتا ہوں یہ چیک کر لیں یہ کجلے بچے ہیں سارے چیک کر لیں دو دو مینے تین تین چاچا مینے کے بچے ہیں یہ دیکھو ہے یہ جناب آپ کے سامنے ہیں یہ ایک بچہ اچھا ککا یہ چیک کر لیں 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 اور ایک پینسا ڈسکی ڈمانڈ کر رہے ہیں شاپور کانجرا منڈی میں باقی یہ سارے پیچے کا مال ہے تھارہ بیس بائیس پچیس تیس بائیس یہ ہی گیم ہے اور یہ بکتے ہیں بائیس تھارہ بائیس تھارہ چودہ پندرہ بائیس ٹھارہ چودہ پندرہ بائیس یہ چیک کر لیں شاپور کانجرا پجلوں والی سائیڈ پہ آپ آجو یہاں پہ آپ دیکھ لو جس طرح کبھی جانور آپ کو چاہیے آپ کو مل جائے گا ریٹ میں نے جو آپ کو بتا دی ہیں کوئی اچھی کوالٹی کا جانور ہونا پھر بندہ اس پر رکھ کے ویڈیو بناتا ہے پر یہ ہے کہ ایک بچہ اچھا ہے جس کا وہ ڈیڑھ مانگ رہے ہیں نا وہ آپ کا بنے گا کوئی ستر کزار میں یہ راجنپوری بچے بکرے ہیں سارے کھیرے ہیں یہ چیک کر لیں ابھی صوبہ کا ٹائم ہے تقریباً دس تو بج گئے ہوں گے یہ چیک کر لیں اچھا جی یہ مال آپ دیکھ لو یہ راجنپوری بچے ہیں چھوٹے دوزارتہ ایس کے لیے یہ دوزارتہ ایس پہ لگیں گے یہ والے ادھر والے اور یہ چیک کرو بچہ چچا کتنے پیسے تھے 35,000 بچہ تقریباً آیا ہے تین چار مینے کا ڈھائی تین مینے کا بچہ ہے 35,000 بچہ اس کی ڈمانڈ ہے یہ چیک کر لیں یہ ابلک میں جی ابلک میں راجنپوری ابلک بچہ ہے اور 35,000 بچہ ہے یہ والے بچے بھی اس طرح ہیں 35,000 بچہ ہے اور وہ والا جو بڑا راجنپوری ہے اس کا وہ مانگ رہے ہیں ایک بیس اور اس کا پچھتر مانگ رہے ہیں یہ جوڑی کا بھی 25000 مانگ رہے ہیں یہ والی جوڑی کا نائنٹی فائیف اس کا ایک بیس یہ جو بڑا راجنپوری دانتوں میں چار دانت ہے یہ والا سیونٹی فائیف اس کے ہیں اور باقی پچیس تیس تھائیس کی رینج ہے یہ چیک کر لیں یہ بھی یہ والے آپ کو جانور دکھاتا ہوں یہ بھی راجنپوری میں بکریں چیک کرو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی سائی راجنپوری یہ پاٹھ ہے یہ جوڑی کتنے کیا یہ آگے والی کتنا ایک نبوے ایک نبوے بیچ ہے سات سات مینے کے بچے ہیں ایک نبوے مانگ رہے ہیں بھئی ڈمانڈ بھئی زیادہ لیکن یہ ہے کہ آپ آکے ان سے ریڈ کر لیجئے گا بہرحال ایک نبوے مانگ رہا ہے نا یہ آپ کا کم اس کم جوڑی بنے بڑی لمبی بیل ہے اس کی کارب بہت بھنا کارے گا ہائٹ شیٹ بھی اچھی کرے گا وزن بھی کرے گا یہ چیک کر لو چالیس پنتہالیس تک بنے گا وہ بھائی جن فیمیل عمادی ہے پہلا سوا پاتھے اچھا یہ کراس نہیں ہوئی کھیری بچی ہے جی بھائی جن یہ فائنل پچاس کی مل جائے گی آپ کو ابلگ میں بھکری ہے یہ اور ابھی کراس نہیں تقریباً دس دس کمہ عمر ہے اس کی نو گمینیس کی عمر ہے اور ستر ڈمانڈ کرتے ہیں لیکن پچاس میں فائنل دیں گے اس کے ساتھ راجنپوری ہے امبر سلی سے کراس کروا تو ابلگ میں بچے آئیں گے آپ کے پاس اور اس کی میں نے پرائز آپ کو بتا دیا اس کا ویسے مول ایک بیس کرتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتھا یہ ولی راجنپوری میں بھکری ہے اور ماشاءاللہ قوالٹی آپ دیکھو اس کی بہت خوبصورت بچاس تک یہ دیں گے فائنل یہ دیکھیں شاپور کانجرا اور یہ لیلا بھی کھڑا ہے کھیرا کے دوندہ کتنے پیسے دیں ایک بیس اس کی ڈمانڈ ہے بھئی چیک کر لو ادھر ہوئے اگر کسی بھائی نہیں لینا تو میں نمبر بھائی کا دے دوں گا اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کر لینا اپنا فون نمبر بھی دہیرہ نال دیو دنسو اکتالی تیرہ پنتالی تیرہ پنتالی آٹھ تیرہ آٹھ تیرہ یہ جی بھائین کا نمبر ہے وہ اس نمبر پہ آپ کھول کر لیں گے کسی نے کجلہ لینا ہے یہ ولی ابلک میں پاٹھ لینی ہے یہاں بھی بکرا لینا کوئی بھی لینے تو آپ ان سے رابطہ کر لینا ہے یہ کجلوں والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور ان کا سارا سال یہی کام ہے ابھی آپ کچھ لاتے سے دکھاتے ہیں دانتوں میں دو دانت ہے چیک کر لیں چل تھوڑا توڑا نو یہ چیک کرو ماشاءاللہ ابھی کیونکہ سیٹنگ سیٹنگ کار رہے ہیں یہ باقی یہ جی ٹیڈی پاٹھا ہے نہیں میل ہے یہ چیک کرو بہرحال پلاڑ کھا لی ہے باقی پلاڑ میں مال شاہل کوئی نہیں ہے باقی جن چھلاتے لگے مجھے دچی چھوڑی داتی رہیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ